السلام علیکم ویورت میں ہوں خلیل سو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خلیل سو ولاگ ابھی میں فیمل کے ساتھ نکلا ہوں مٹھی کی طرف تھٹا سے تو بہت سارا سفر ہم نے تکر لیا ہے ابھی آگے جا رہے ہیں اور تبریز آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے اچھا وہ گرمی بھی ہے گرمی بھی ہے؟ اندھے ہو رہے ہیں گرمی سے اچھا بس ابھی آگے چلنے تو چلیے ہمارے ساتھ اور بنیے ہمارے سفر پانی نکل رہا ہے؟ آپ کو پانی نکل رہا ہے آپ کا؟ ہاں بہت چلیے چلے چلے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اسی میں بیٹھیں اور آگے سفر پہ چلتے آئیے تو ویورز فائنلی ہم تھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تقریباً بدین سے ہم چلے تھے تو پچاس کلومیٹر کا راستہ ہم نے تیہ کر لیا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا شہر کلوئی ہے یہ اس کا گیٹ ہے جیسے ہی اس گیٹ سے ہم انٹر کریں گے تو ہم تھر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اب یہاں سے تھر شروع ہو گیا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیارا اور خوبصورت گاؤں ریت کے ڈیلوں پر بنا ہوا تھر گھومنے کا جو سب سے بڑا مزہ ہے نا وہ جیسے ہی آپ کلوئی شہر چھوڑیں گے اور مٹھی کی طرف بڑھیں گے تو یہ بیچ میں راستہ آتا ہے وہ دیکھنے کے لائے کے پیسے یہاں ہی وصول ہو جاتے ہیں کبھی ریٹ کے ڈیلے تو کبھی پھر سرسبز پہاڑیاں کبھی فصل آ جاتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے گاؤں آ جاتے ہیں کبھی کبھی جانور آ جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نیچرل مزہ ہے سفر کا اور پھر ان کا کلچر یہ دیکھیں بچے کسے پانی لے کے جا رہے ہیں یہاں تک آپ کراچی سے بس میں بھی سفر کر کے آ سکتے ہیں کراچی سے ڈارک مٹھی کی بسیں بھی چلتی ہیں یہ یہاں کا ایک لوکل فروٹ ہے جو جنگلی فروٹ بھی کہلاتا ہے ٹرو اس کو بولتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شگر میں اور بہت ساری بیماری میں یہ کام آتا ہے تو ہم نے راستے میں دیکھ لیا تو سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں آخر کار چلتے چلتے ہم مٹھی کی حدود میں داخل ہو گئے اور یہاں سے شروع ہو گیا مٹھی سٹی اب پاکستان نے ترقی کر لیے دیکھئے آئی لیو مٹھی اب ہم بالکل شہر سے باہر گڑی بھٹ وہاں پہ جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کو ایکسپلور کریں گے گڑی بھٹ مٹھی کی ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہے مٹھی کو اگر میں سندھ کا سلام آباد کہوں تو اس میں بھی بھی جانا ہوگا کیونکہ اسلام آباد کا جو ویوز آتا ہے مونل ہوتل سے وہیں ویوز آپ کو گڑی بھٹ سے مٹھی کا ملتا ہے جب بھی آپ کراچی سے یا اور کئی سے ٹریول کریں تو ایک چیز یاد کیجئے گا کہ کوشش کریں کہ آگسٹ سیپٹمبر اور آکٹمبر میں آپ ٹریول کریں دیکھئے مٹھی سٹی کا ویوز گڑی بھٹ سے بہت ہی ہائٹ پہ ہیں ہم یہ بھٹ اچھا بھٹ کی بات جب آ رہی تو بھٹ کہتے ہیں پہاڑ کو جو ریت کے ڈھیلے ہیں ان سے جو پہاڑ بنتے ہیں ان کو سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے تو گڑی اس کا نام ہے اس طرح پڑ گیا گڑی بھٹ اس پوائنٹ پہ ہوتل بنے ہوئے آپ کو رائیڈنگ کے لئے ہارس مل جائیں گے آپ کو کیمل مل جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہاں سے آپ کا مٹھی کا ایک بہترین ویو ملے گا مٹھی سٹی کا یہ جو بھی آپ دیکھ کریں یہ دیکھیں یہاں سے آپ پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین اور دلکش نظرہ ہے جو یہاں روز ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں لیکن ہمارے جیسے ٹورس کے لئے یہ ویو بہت دلکش لگتا ہے تو چلیے اب مٹھی سٹی میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھاتے ہیں آپ کو کچھ سٹی کے رنگ یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے یہاں کی 75% پاپولیشن جائے وہ نان مسلم ہے چھاں پہ اگڑے یہ چبڑ سر چبڑ ہے یہ کیڑے کا مجان یہ بھاجی لائیں بھاجی لائیں بھاجی لائیں کھان میں مٹھا ہونڈا یا کھارا ساہیں مٹھا ہونڈا 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 ہے یہ سارے تھر کے لوکل فوڈز ہیں جو جنگلی پیدا ہوتے ہیں اور یہ لوگ آ کر مٹھی کی بازار میں فرخت کرتے ہیں مٹھی کی مشہور مٹھائی اگر آپ مٹھی آئے اور آپ نے یہاں کی مٹھائی نہیں کھائی تو آپ ایک کلچر کو مس کر دیں گے کیونکہ یہ صرف مٹھائی نہیں ایک کلچر ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں جو ٹاپ فائی مٹھائیاں آپ نے کھائی ہوں گی اس میں اس کو بھی آپ رکھیں گے تروں so don't forget the switch of مٹھی thank you اب شہر کے حصوں سے ہم نکلتے ہوئے چل پڑے مٹھی کی جو دوسری نئی پوائنٹ بنی ہوئے نئی گڈی بٹ وہاں پر وہ بھی ایک ریت کا پرانا ڈھیلا تھا اور اسی بھی انہوں نے وہاں پوائنٹ بنا دی ہے اور یہ جو پرانی والی گڈی بٹ ہے اس سے بھی ہائٹ میں اوپر ہے لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھے گا جب بھی آپ نئی گڈی بٹ کی طرف روانہ ہو مٹھی سے تو یہ بہت ہائٹ وے اور رستہ بہت ہی اوپر ہے تو بہت خیال سے جائیے گا اور اترتے وقت گاڑی کو صرف پہلے گیر میں لگائیے گا تاکہ گاڑی آرام آرام سے آئے اب نئی گڈی بٹ کے بیوز دیکھیں آپ موسیقا 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 موسیقی یہاں سے میں نے فوکس کیا ہوا اس شہر کو پہلے ہم نے پرانی گڑی بٹ سے شہر کو فوکس کیا تھا اب نئی گڑی بٹ سے اس کو فوکس کر رہے ہیں بہرحال ٹور بہت اچھا جا رہا تھا تو ہمارا سفر تو ننگر پارکر اس کے بعد عمر کو تک جا تھا ابھی ہم نے مٹھی ایکسپلور کر لیا ہے تو گائز ابھی ہمیں مٹھی کی ایک نئی پوائنٹ ہے جس کو نئی گڑی بٹ کہتے ہیں وہاں پہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں بہت خوبصورت اور بہت ہائٹ پہ ہے اور میرے خال سے بہت ہی اچھی پوائنٹ انہوں نے بنائی ہے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ شاید یہ جو پرانی گڑی بٹے اس سے بھی اچھی نکلے تو آپ جب بھی مٹھی ہیں تو اس کو ایکسپلور کرنا مت بھولئے گا تھینکیو مٹھی کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نکل پڑے اسلام کوٹ اور ننگر پارک کی طرف تو آگے دیکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تکیو